23 مارچ 2021 ہر طرف یہی نیوز چال رہی تھی کہ سویس کینل میں ایک ایورگرین کارگو شپ بھس چکی ہے جس کی وجہ سے دونوں سائٹ کی ٹرافک بلاک ہو چکی ہے سویس کینل ایجپٹ میں انسان کا بنایا ہوا ہے 193 کلومیٹر لمبا اور 200 میٹر چوڑا ایک کینل ہے اس سے پہلے کارگو شپ اسٹرن کنٹری سے امریکہ اور یورپ افریقن کانٹینٹ کے تھو جاتی تھی جس کی وجہ سے فیول اور ٹائم بہت زیادہ خرچ ہوتا تھا جبکہ سویس کینل ایک بہت بڑا شارٹ کٹ ہے اور اب اس بلاکیج کی وجہ سے آئے دن 3.8 بلین ڈالر کا نقصان ہو رہا تھا کیونکہ روز تقریباً اس کینل سے 70 کارگو شپ گزرتی ہیں ایورگرین کارگو شپ تھے اس ہوا کی وجہ سے کیپٹن کے کنٹرول سے باہر ہو گیا اور جس کی وجہ سے شپ کا ہیڈ کینل کے ایک کنارے پر جا لگا اور ٹیل دوسرے کنارے پر اس شپ کو نکالنے کے لیے ریسکی آثارٹیز نے ہر قسم کے حربے استعمال کر لیے تھے مگر شپ تس سے مس نہ ہوئی ایکسکیویٹر تو اس شپ کے سامنے ایک چونٹی کے مانت تھے اور ٹاک بوٹ سے بھی کچھ فائدہ نہ ہوا اور ٹاک بوٹ سے بھی کچھ فائدہ نہ ہوا اور ٹاک بوٹ سے بھی کچھ فائدہ نہ ہوا جس کی وجہ سے ہائی ٹائز ایکسپیکٹڈ تھی اور ریڈ سی اور سویس کینل میں جب پانی کا لیول بڑھا تو پھر ایور گرین شپ کچھ اوپر ہو گیا اور پھر ٹاک بوٹس نے اسے کھینج کا ٹرافک کو بحال کر دیا اور پھر ٹاک بوٹس نے فوگ ہارن پہ جا کر سیلیپریٹ کیا تھے